اسلام علیکم دوستو ٹی ٹوینٹی والکاب دوہ در بیس کا پہلا سمی فینل میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا یہ میچ نو رومبر دوہ در بیس کو پاکستانی وعد کے مطابق دن کے ایک بجے شروع ہوگا اور پاکستانی ٹی وی چینل پی ٹی وی سپورٹ پر لائیو دکھایا جائے گا آپ دوستوں کو نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستانی کٹ کے ٹی میں تبدیلیں اور کانفارم پلینگ الیون کا بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹیم آئے ہیں پہلی مرتبہ ویزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل ایک ان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ٹی ٹوینٹی والکاب دوہ دار بیس کی لیٹس نیوزی صاحب سے پہلے ملتی رہے نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستانی پلینگ الیون کے بارے میں بات کریں تو اپنرز بلے باندھو کی بات کی جائے تو پہلے نمبر پر کیپٹن بابور آزم کا نام آتا ہے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے دوسرے نمبر پر اپنر کریں گے محمد رزوان نیوزی لینڈ کے خلاف یہ دو اپنرز ہوں گے بابور آزم اور محمد رزوان اس کے بعد اگر ہم پاکستانی میڈل آرڈر بلے باندھو کی بات کریں تو تیسرے نمبر پر شان مسود کا نام آتا ہے اور نمبر چار پر ہارٹ ہٹر بیس بین محمد حارس اور نمبر پانچ پر افتخار احمد کا نام آتا ہے نیوزی لینڈ کے خلاف ویل کپ کے میچ کے لیے پاکستانی کے ٹیم میں دو سپینر کھلے جائیں گے چھٹے نمبر کی بات کریں تو شاداب خان اور ساتھویں نمبر پر محمد نواز کا نام آتا ہے اس کے بعد اگر ہم پاکستانی فاسٹ بولوں کی بات کریں تو آٹھویں نمبر پر وسیم جنئر آناویں نمبر شاہن شاہ افریدی اور نمبر دس پر ہارس رو اور نمبر گیانہ پر نسیم شاہ کا نام آتا ہے دوستو یہ ہے پاکستان کے ٹیم کی کنفرم پلینگ 11 جو نیوزی لینڈ کے خلاف مدان میں کھلتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو آپ بھی بتائیں کہ کون جیتے گا پاکستان یا نیوزی لینڈ نیچے کمنٹ بوکس میں اپنی قمتی رہ سے ضرور آگاہ کر